جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو اور چار سال بعد میاں محمد نواز شیف صاحب تقریر کر رہے تھے منارے پاکستان کے جلسے سے اور ان کی تقریر ہوئی مکمل نہ کوئی ویزن نہ کوئی روڈ میپ نہ کوئی پالیسی نہ کوئی آگے کا رستہ دو تین باتیں اچھی کی انہوں نے ان میں ایک اچھی بات یہ کی کہ میں مجھے جو زخم لگے ہیں میں وہ ضبط کر رہا ہوں صبر سے کام لے رہا ہوں دل میں رکھتی بھر بدلے یا انتقام کی خواہش نہیں گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا اللہ کرے یہ آگے چل کر بھی ایسے ہی کریں ورنہ میاں محمد نواز شیف صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ پل بھر میں تولہ پل بھر میں ماشا بدلتے رہتے ہیں اور خیر خیر سے آج جو وہ ہوتے ہیں وہ کل نہیں ہوتے لیکن اگر یہ وہ کر گئے تو اچھی بات ہے دوسری جو انہوں نے مریم نواز کی باپ سے محبت جو سامنے آئی وہ ہر بیٹی کو ہوتی ہے وہ بھی اچھی بات ہے اچھا لگا نواز شیف صاحب نے جو اپنی بیگم صاحبہ کلسوم نواز کے حوالے سے بتایا جو دکھ بھرا واقعہ سنایا اللہ تعالیٰ ان کی بیگم کوئی مغفرت کرے اور اللہ کسی کو اس دکھ سے نہ گزارے اور جو اپنی بیٹی کے حوالے سے بتایا اپنے خاندان کے حوالے سے بتایا اپنی پارٹی کے سیاستدانوں کے حوالے سے بتایا جیلوں حوالاتوں کے حوالے سے بہت ساری اس میں باتیں ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال یہ دوکھ کھنکے تھے اور آج اس پہ بات نہیں کرتے کئی مرتبہ کر چکی ہیں ان میں سے کتنے کتنوں پہ جانلی مقدمے تھے کتنوں پہ اثری مقدمے تھے جو دو تین انہوں نے فال پلے کیے جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے ایک تو بہت ہی لو لیول کا تھا انہوں نے فرمایا کہ کوئی یہاں ڈھول کی تھاپ تھاپ پر ناچ گانا نہیں ہو رہا یہ تین مرتبہ کے وزیراعظم چار مرتبہ چار سال لندن میں رہ کر آنے والے شخص کی گفتگو افسوس ہوا پتہ نہیں ہم کیوں نہیں بدلتے حالانکہ ساتھ ساتھ وہ اخلاقیات کی بات بھی کر رہے تھے ان کی اخلاقیات کا تو پتہ ہے کہ ان کے دور میں بینظیر بھٹو کو پیلی ٹیکسی کہا گیا اور بینظیر بھٹو اور نسط بھٹو کے اوپر سے ہیلیکاپٹر سے تصویریں پھکوائی گئے اخلاقیات چلو وہ چھوڑیں ان کے جو مرد سیاستدان جو مخالف عورتوں سے مخالف سیاستدان عورتوں سے کرتے رہے ہیں اور ایک مرتبہ بھی نوازشیف نہیں روکا لیکن خیر یہ چھوڑیں مگر آج ان کو یہ ڈھول کی تھاپ پر نہیں کہنا چاہے مولانا فضل الرمان جب کہتے ہیں کہ تیتلیاں آنٹیاں طریق انصاف کی خواتین کو تو اس وقت بھی دکھ ہوتا ہے جب وہ مجرہ کہتے ہیں یہ پی ڈی ایم کے سیاستدان جو طریق انصاف کے جلسوں میں ہوتا ہے اس وقت بھی دکھ ہوتا ہے ناچنے گانے والی میں اور آج بھی ہوا دوسرا انہوں نے عمران خان کی تسبیح پر حملہ کیا کہ میں تسبیح پڑھتا ہوں درود پڑھتا ہوں مگر چھپا کے پڑھتا ہوں اچھی بات ہے یہ آپ کا ہے یہ نہیں کہ ہاتھ میں تسبیح لے کے پھرتا ہوں بگل میں چوری موں میں رام رام یہ انہوں نے کہا بلو دا بیلٹ گفتگو کی اس لیے کہتے ہیں ان کے نواز شریف صاحب پل میں ماشا پل میں تولا ایک طرف اقلاقیات کے درس دے رہے تھے دوسری طرف یہ کہہ رہے تھے آؤ پھر سے سنبھالو نواز شریف ملک کو بچالو نواز شریف خوشالی آ رہی ہے امید پاکستان آ رہا ہے کوئی بڑا معاشی پلین دیں گے تب کوئی دھرے کا دھرہ رہے گی جو بندہ تین مرتبہ وزیراعظم بن کر اور اتنے ملک کو بدترین حالات میں چھوڑ کر اس نے کیا پلین دینا ہے وہ وہی اپنا گنوا رہے تھے کہ میں نے اٹم بم بنایا اس کا مطلب ہے ذلکالی بھٹو سے لے کر علام عساق خان تک اور ڈاکٹر ایکیو خان سے سمر مند مبارک تک اور ہزاروں جو خموش مجاہد ہیں وہ تو میرے خیال سے ہاتھ پہ آدھرے بیٹھے رہے یہ نواز شریف ہی تھے جنہوں گجرام والا سے مشینری لائی پھر اس کے پرزے فٹ کیے پھر اس میں اٹم ڈالا پھر چاگی میں سرنگ کی اور پھر اٹمی دھماکہ کی بھئی اٹم بم بن چکا تھا آپ کے اقتدار میں آنے سے پہلے بن چکا تھا خوش تصیبی آپ کی کہ آپ کے دور میں دھماکہ ہوا اور تو آپ دھماکہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے اٹمی دھماکہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے یہ تو آپ سے پریشر پڑا یہ خیر کہانی سب کے سامنے کئی کتابوں میں لکھی جا چکی ہے پھر انہوں نے ہمارا بیانیاں کیا بیانیاں ہو سکتا تھا بوٹ کو عزت دو انہوں نے دفنا دی سیولین بالا دستی دفنا دی آئین کی پاسداری دفنا دی پارلیمنٹ مقدس دفنا دیا لہٰذا وہ کہہ رہے تھے کہ موٹرویس ہمارا بیانیاں پوچھو تو جاگی کے پہاڑوں سے ہمارا بیانیاں پوچھو تو میٹرو سے ہمارا بیانیاں پوچھو آپ جائیں گے اب ان سے پوچھیں گے کہ ان کا بیانیاں کیا ہے اور پھر مہنگائی بے روزگاری غربت کا انہوں نے بڑا رونا رویا اور بتا رہے تھے کہ میرے دور میں روٹی چار روپے کی تھی چینی پچاس روپے کی تھی پٹرول ساٹھ روپے کا تھا ڈالر ساٹھ روپے کا تھا حالانکہ ڈالر جب وہ چھوڑ گئے تھے تو زیادہ تھا وہ بھول جاتے ہیں بار بار سولہ مہینے کی پی ڈی ایم حکومت کہ جس جو پچھتر سالہ تاریخ کی شہباز حکومت جس میں ان کے ساکھڈار بھی سمدھی بھی تھے بترین حکومت لی اور جس نے رئی سئی قصر نکال دے تباہی پھیر دی اس ملک کی وہ سارا یہ بھول جاتے ہیں اور نہ وہ اس پہ بات کرتے ہیں ان کی صفائیاں دیتے رہے ایک دو مرتبہ دینے کوشش کی لیکن دے نہیں سکتے تھے پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ جب پرویز مشرف آپ کے حوالے کر گیا تھا آپ اور زرداری صاحب کے حوالے ملک تو اس وقت ملک کیا تھا سٹیل مل پرافٹ میں تھی پی آئی اے بریک ایمن پہ تھا تھوڑا سا خسارہ تھا ریلوے کا اور ڈالر ساٹھ روپے کا تھا کرزہ چھے آزار عرب تھا بیسٹ بیلدیاتی نظام پرویز مشرف نے دیا الیکٹرانک میڈیا پرویز مشرف کا نادرا اوگرا نیپرا پرویز مشرف کے بار عزت تھی ملک میں ملک میں خوشالی تھی یہ پرویز مشرف کا دور تھا آپ کی حکومت ہو یا شباز شریف کی حکومت ہو آئین توڑا آپ نے پارلیمنٹ کو تماشا بنایا آپ نے آخری مرتبہ چار سال جب آپ رہے تھے چار سالوں میں چار سو دن آپ غیر ملکی دوروں پہ تھے ٹھیکے پہ حکومت دے دی تھی حساگڈار کو چار سو دن بار گزارے ایک سو بیس دورے کیے اٹھارہ انیس مرتبہ پارلیمنٹ آئے بائیس سے پچیس مرتبہ لندن گئے کیونکہ وہاں ایمن فیلڈ بھی یہ بچے بھی تھے اور ساڑھے چودہ عرب آپ کے اور آپ کے بھائی کی سکیورٹی پہ لگا پانچ پانچ کیمپ آفیس ہوتے تھے لیکن وہ سارا بھول گیا تھا پھر خیر خیر سے انہوں نے جو کچھ بھی کہا کہ یہ بھی کریں گے وہ ملک کو آئیٹی بنائیں گے ذریع انقلاب لائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے یہ کریں گے اور ہنڈ پہ دعا فرمائی لگتا تھا مولانا تارک جمیل صاحب سٹیج پہ ہیں یا کوئی اور مولانا سٹیج پہ ہیں میرے ساتھ دعا کرو کہ اللہ اس آپ کے دکھ دور کرے اللہ ملک کو خوشحال بنائے اللہ ہی سارا کچھ کرے بلا شبہ میں اکثر کہتا ہوں دعا اور صدقے میں بڑا اثر ہے تقدیر بدل دیتا ہے لیکن یہ دنیا دار العمل ہے عمل سے بیڑے پار ہوتے ہیں یہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صرف دعاوں سے اگر کام چلتا تو آج فلسطین بھی اسرائیل پر اسرائیل پر حاوی ہوتا کشمیر بھی آزاد ہوتا تو مولانا صاحب مولانا نواز شیف صاحب نے دعا فرمائی اور سارا کچھ اللہ پہ چھوڑ کے ساڑے تنا رہنا چلے گئے ہیں اچھی بات انہوں نے یہ بھی کی ایک کہ سارے ادارے اور مل کر ہم کام کریں گے لیکن یہ شروع میں وہ ضرور کہتے ہیں بعد میں وہ لڑتے ہیں خیر سے ہر ادارے سے تو کوئی بیانیاں نہیں تھا کوئی ویجن نہیں تھا کوئی روڈ میپ نہیں تھا کوئی پولیسی نہیں تھی کوئی خوشحالی کی تدبیر نہیں تھی کوئی مسائل سے نکلنے کا حل نہیں تھا کرزے کیسے اتریں گے عبادی پر کیسے کنٹرول کرنا انصاف کا معاملہ کیسے حل کرنا ہے سستہ اور فوری انصاف معاشی اصلاحات کا کیا کرنا ہے چار سال وہ لندن میں رہے اور اس کے بعد دو تین مہینے سے ان کی آمد آمد تھی بندہ اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی تقریر ہی لکھ لیتا ہے کوئی تقریر لکھنے کے لیے کوئی اچھی تقریر لکھ لیتا ہے لکھی تقریر تھی وہ دو بل بجلی کے لائے تھے اپنے دور کے نصاللہ خان اور سعید صاحب کے اور بتا رہے تھے جیسے ایٹمی دھماکے میں نے کیے وہ بتا دیا نا کہ ان کے دور میں ہوئے مگر ایٹم بام بن چکا تھا پہلے ویسے ہی بتا رہے تھے کہ لوڈ شیڈنگ میں نے ختم کی جو آئی پی پیز کے نجی بجلی گھروں سے جتنے مہنگے موہدے انہوں نے کی ہیں کوئی محضب ملک ہوتا کوئی ایسا ملک ہوتا جو آئین اور قرون کی بالا دستی ہے تو یہ ساروں کو ان کو الٹا لٹکا دیا جاتا ہے کہ جس طرح کے شرمناک موہدے کی ہیں اور جتنے مہنگے موہدے کی ہیں اور جو کچھ ہم بگت رہے ہیں خیر اور اس کے بعد میں نے وہ موٹر وے بنایا لواری ٹینل بنایا میں نے فلانا بنایا میں نے فلانا بنایا شکر ہے یہ نہیں کہا کہ میں نے پاکستان بنایا اگر ان کو اقتدار سے یہ نہ نکلتے تو تصویروں پر قید عظم کے ساتھ ان کی تصویر ہوتی یا نوٹوں پر یا پھر قید عظم کی تصویر غیب ہو جاتی ہے قید عظم ثانی تو بن گئے تھے ہو سکتا ہے ایک دن کہہ دیتے قید عظم کی سالگیرہ والے دن پچیس دسمبر وہ ان کی سالگیرہ بھی ہے قید عظم کی پدائش والے دن یا قید عظم کی وہ اس دن یہ بن جاتے خیر سے سارا سارا کچھ یہی ہو جاتے امام کمہنی تو بن گئے تو نواز شیف صاحب کی جو واپسی جو ہم میڈیا نے دھول کٹے تھے اور پورے دن کی ٹرانسمیشن تھی اس کا جو اینڈ ریزلٹ نکلا وہ وہی تھکی ہوئی کسی پٹی باتیں ستہی باتیں لا یانی باتیں بے مانی باتیں بے مقصد باتیں دو چار جو اچھی باتیں کی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں باقی کچھ بھی نہیں بے رب تقریر تھی کوئی سر کوئی پیر نہیں تھا بس ایک پاور شو تھا اور پاور شو بھی ایسا کہ نہ دس لاکھ نہ پانچ لاکھ نہ چار لاکھ نہ تین لاکھ نہ دو لاکھ نہ ایک لاکھ باقی جتنے لوگ تھے وہ اپنے اپنے اندازے لگاتے گئے سمیہ محمد نواز شریف صاحب واپس پاکستان پہنچ چکے ہیں جو تین مرتبہ مسائل حل نہیں کر سکے اب وہ چوتھی مرتبہ مارے مسائل حل کریں باقی آپ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا پاکستان زندہ موسیقی